آج کی جو سب سے بڑی خبر ایک طرف ایف سکسٹین دیکھا دوسری روسے یوت کی بڑی تیاری کر رہا ہے نیٹو بریک کریے اس وقت کی بڑی خبر جومنی میں لانگ رین میزائلوں کی ہوگی تینہ دی بڑی خبر امریکہ کی ایس ایم سکس ٹوما ہاک کی ہوگی تینہ دی بڑی خبر سب سونک ہائپر سونک میزائل کے ڈبلائمنٹ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر ملٹی ڈومین ٹاسپورٹ سے ملیں گی میزائلیں دونوں بریکنگ دکھائیے بلکہ آئیس ٹرینڈ کریکٹڈ یہ دیکھیں ذرا یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں ایک طرف ایف سکسٹین دوسری طرف یہ دیکھیں ہائپر سونک میزائلوں کے ڈبلائمنٹ یہ ہو کیا رہا ہے سوچنے والی بات ہے سوچیے ذرا اب سیدھ آئیے اس کے آپر گو پرو پر نیٹو کی روس سے یوت کی تیاری اس وقت کی بڑی خبر جارمنی میں امریکہ لانگ رینج میزائلوں کی تیناتی ہوگی اس وقت کی بڑی خبر قریب دھائی ہزار کلومیٹر رینج والی ٹومہاک میزائلوں کی تیناتی ہوگی پاتھ سو کلومیٹر رینج والی ایس ایم سکس اینٹی ائر میزائل کی تیناتی ہوگی دوہزار چپس تک ملٹی ڈومین ٹاسپورٹ کو ملے گی سبھی میزائلیں دوہزار انیس میں آئین ایف سندھی ٹوٹنے کے بعد سب سے بڑا ایکشن ہے پشمیر میڈیا کی حوال اسے ایک خبر آ رہی ہے اس سب کے بیچ میں بڑی خبر فلور بریکنگ روسی نیویل فورس پر یکرین کا گھاتا کھاملہ بریک کریے سوکھی بڑی خبر روس کے پندرہ وار بورٹ تباہ کرنے کا یکرینی دعویہ نیپر ندی میں روسی وار بورٹ پر ڈوم اٹیک کیرسون میں یکرینی سپیشل فورسز کا حملہ بڑی خبر راؤنڈ بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے ذرا سیدھ آئیے راہل اس خبر پر اور ایف سکسینز والی بریکنگ اور شاٹ بگل میں دکھائیے گا منیش بیون او سٹینڈ بائی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں روسی نیویل فورس میں تباہی اس وقت کی بڑی خبر سیدھ آئیے بلکہ راہل اگر سمبھوں تو اسی خبر کی بریکنگ اور شاٹ بگل میں دکھائیے گا یہ دیکھئے ذرا روسی نیویل فورس میں تباہی بڑی خبر اس وقت تمہارے سامنے آ رہی ہے یہ دیکھئے نیپر ندی میں روس کے پندرہ وار بورٹ تباہ کر دیے گا جو بگل میں ویجول اور شاٹ چل رہے ہیں سینک اور ہردیار لے جا رہے ہیں روسی بروٹ پر ڈرون اٹاک ہوا ہے بلک سی کے راستے نیپر ندی میں انٹری کر رہے تھے روسی سینک کے پاس پندرہ روسی بورٹ کو ڈبو دیا گیا ہے بلک سی فلیٹ کے بھی تیس وارشپ تباہ ہو چکے ایکسپرنس ڈاٹ کو ڈاٹ یوکے کے حوالے سے یہ جانکاری آ رہی ہے راہل اس خبر کے شاٹس اوپر رکھے سیدھے منیش یہ پاس چلیے منیش یہ بہت بڑا لاؤس ہے بلکل دیکھئے جس طریقے سے یکرین کوشس کرتا ہے کہ کم سے کم بلک سی یا اس کے آس پاس کے علاقے میں موجود جتنے بھی رسین دیفنس ایسٹس ہیں ان کو نقصان پہنچائے جائے اس میں کموں بیس وہ کامیاب ہو بھی رہی ہے یہاں تک کہ سیوستو پول سے بھی بہت سارے اسٹریٹیجک وارشپ کو جو ہے وہ دوسری جگہ پر لے منیش لیکن آپ کو نہیں لگتا کیونکہ آپ تو سیوستو پول میں بہت گلوزلی کور کیا ہے آپ نے کریمیا کو کور کیا ہے آپ نے آپ کو لگتا نہیں کہ رشیا کی جو نیوی ہے وہ ایک ان کی آرکلیز ہیل بن گئی ہے نہیں بلکل آپ نے صحیح کہا دیکھیں جس حد تک ان کے وارشپ نسٹ کیے گئے جس حد تک لیکن پھر یہی ید ہے جس ید میں نئے نئے جو اپکرن کہیں کی روپ میں جب سیڈ ڈرون کی انٹری ہوتی ہے آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہوتی کی وجہ سے امریکہ کا سب سے بڑا ائرکراپٹ کریئر جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا اور اس کو بھاگنا پڑ جائے گا وہی کچھ روس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے ایسی استطیق میں یہی آشنکہ جتائی جاری ہے کہ جب ایپ سکسٹین آئے گا تو بلیک سی میں جو ائر ڈومیننس ہے رسیا کا وہ بھی پروہابیت ہوگا اور ابھی تک جو روسی نیوی نے جس طرح سے اپنا پرپورن کیا ہے اسے دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ روسی نیوی کے لیے وہ ایک بڑا چنوتی ہوگا آپ جو بتا رہے بلکل ٹھیک کہہ رہے مری شاول اگلی خبر میرے پھگل میں ہزباللہ نے اسریل کو دی سب سے بڑی دھمکی اس وقت کی بڑی خبر بریک کری ہے جان کے بدلے جان لینے کی بڑی خبر ناگری کو پر حملے کیے تو اسریل میں نرسنگھار ہوگا بڑی خبر جانچ میں جنگ میں حماس کے ساتھ کھڑا رہے گا ہزباللہ بڑی خبر یہ دیکھے ہزباللہ چیف حصر نصر اللہ کی چیتابنی بریکنگ اور شوٹ راہول اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھے ہزباللہ نے اسریل کو سب سے بڑی دھمکی دی ہے اس وقت کی بڑی خبر آئیے ذرا اس کے فلور پر یہ آج کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھے اسریل کو ہزباللہ کی بڑی دھمکی سیدھ آئی ہے جان کے مطلے جان لینے کی بدون سے چیتابنی دی گئی ہے لیبنانی ناگری کو پر حملے کیے تو اسریل کے لوگوں کو ماننے کے یہ کہا ہے دکشن لیبنان میں حملے سے پہلے رافا کا نتیجہ دیکھ لے اسریل گازہ جنگ میں حماس کے ساتھ کھڑا رہے گا ہزباللہ حماس کو باتشیت کے لیے نہیں کہا سبھی فیصلوں میں ساتھ ہے نسر اللہ نے کہا ہے اس وقت کی بڑی خبر راول کیم فور پر میرے وگل میں اسریل کو ایران کی بہت بڑی دھمکی بریک کری اس وقت کی بڑی خبر ضرورت ہوئی تو یود میں کھوچ سکتا ہے ایران بڑی خبر اوٹی حماس حضباللہ کا کھل کر سمردن ریزیڈنس فورسز کے ہتھیار وہ ہتھیار سپلائی کا کھلا اعلان آئی آر جی سی کمانڈر حسین سلامی کی چہتابنی بریکنگ اور شوٹ راہل دکھائیے اور پھر دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے گا یہ دیکھیں یہ کمانڈر ہے ایران کے آئی آر جی سی ایران ریولیوشنری گارڈز کارپریشن کے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہتھیار سپلائی کریں گے حضباللہ اور حماس کو کھل کر سمردن کریں گے راہل دونوں بریکنگ دونوں شوٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دونوں بریکنگ دونوں شوٹ راہل پہلے والی بریکنگ اور شوٹ کو بگل میں پلے کریے گا نصر اللہ کے شوٹ کے ساتھ جیسے ہی میں بگ وال پر جاؤں گا آئیے ذرا سیدھے اب بگ وال پر میں آپ کو اس کی ڈیٹیلنگ دینے جا رہا ہوں یہ دیکھیں ذرا جو ڈیٹیلنگ ہمارے پاس ہے اس کو دیکھیں اب جو جانکاری آ رہی ہے پہلے یہ دیکھیں بیپ دیکھیں یہاں پر کون کونسی کنٹریز ایکٹیو ہو گئی ہیں ایران ریڈ میں ہے اور ایران کی وجہ سے ایران کا ایک طریقے سے برانچ آؤٹ سپورٹ ہے یہاں سے یمن میں ایراک میں سیریا میں لیبنن میں اگینسٹ اسریل اگینسٹ اسریل یہ دیکھیں ایک دو تین چار چار کنٹریز ڈیریکٹلی آ چکی ہیں اور گازہ اور ویسٹ بینگ میں آلریڈی سپورٹ ہے آئیے ذرا راہل بگل میں بریکنگ اور چاٹ پہلے والی خبر کے دکھائیے well done اسریل کے کلاب یود میں کون سکتا ہے ایران اس وقت کی بڑی خبر یہ دیکھیں جو جانکاری آ رہی ہے اسریل کے کلاب ریزیسٹنس فورسے سے حملوں کے پیچھے ایران یون ایراک لیبنن فلسطین میں بڑے ریزیسٹنس فورس ریزیسٹنس فورس کو ہدھیار سپلائی کا کھلا اعلان لال ساگر میں ہوتی نے امریکہ اسریل کو روکا ایران نے کہا اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر فلور بریکنگ سیدھ آئیے اسریل سے جنگ میں حماس کے ساتھ پوری تر ایران بریک کریں اس وقت کی بڑی خبر یروشلم کی مکتی تک فلسطین کا سمردان ایران کے نئے راشپتی پیجے شکیان کا اعلان یہ بڑی خبر راہل زرہ تینوں بریکنگ تینوں شوٹ چلائیے گا یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ تینوں بریکنگ تینوں شوٹ اور فلور کے مگل میں پہلے والی بریکنگ اور شوٹ پلے کریے گا راہل زرہ یہ دیکھیں اسی تینوں پر ہم ڈسکیشن کریں گے آئیے زرہ فلور دکھائیے یہ دیکھیں حماس کو ایران کا جنگی سمردن آل خدس یعنی یروشلم کی مکتی تک فلسطین کو سپورٹ یہ اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے بگل میں بریکنگ اور شوٹ پہلے والی خبر کا فلسطین کا سمردن انان کا اسلامی کرتا فیر یہ ایران کے نئے موڈریٹ پریسیڈن نے کہا ہے موڈریٹ ان کو کہا جاتا ہے یہ موڈریٹ ہے یہ دیکھیں اب اس خبر میں جو بگل میں خبر چل رہی ہے اس میں شوٹ چینج کریے اسرائیل سے جنگ میں فلسطین کی ہوگی جیت ایران نے کہا ہے اس وقت کی بڑی خبر اسماعیل ہانیا کو ایرانی راشفتی پیجشکین کا بڑا بھروسہ اس بلہ کو بھی سمرتن کا اعلان کر چکے پیجشکین سورس مسود پیجشکین کا دعویٰ ہے سورس مسود پیجشکین کا دعویٰ سیدھ آئیے تیروں بریکنگ تیروں شاٹ دکھائیے اور سیدھے چلیے صداکر سر کے پاس صداکر سر یہ پک کا انکریز ہو رہا ہے معاملہ اور میڈلیس میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو they have made up the mind کہ نیتن یاہو نہیں چاہتے ہیں peace so we should go all out بلکل نشانت آپ کے ساتھ سہمت دوں تھوڑے دیر پہلے آپ آپ کا آرٹیکولیشن میں ایک بیان دیا تھا کہ امریکہ کیا بات ہے ہر جگہ وہ لڑائی کو بڑھاتے جا رہا ہے بڑھکا رہا ہے تو پیسمیکنگ ایفرٹ کے دلے کیوں نہیں ہو رہا ہے آج کے رولز بیسٹ انٹرنیشنل آرڈر کی بات کر رہے ہیں میں صرف ایک تھوڑا بہت میں ٹریک ٹوپ میں ہوں سو پورا تو کھلا سا نہیں کر سکتا ہوں لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں جو پروفیسر راجل نے ایک ہنٹ دیئے تھے یہ لڑائے کا ایک مکوٹے کے پیچھے کافی کون شو بیہائنڈ دا سین ایکٹیویٹی چل رہے اور شاید آپ کے چینل کے مادیام سے میں نے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ ابھی پیلیسٹائن ساؤڈ ایرابیہ اور اجرائیل کی بیچ میں ہو سکتا ہے امریکن الیکشن سے پہلے ایک ٹرن اراؤن مل سکتا ہے ہمیں اب کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں آنے والے سمیے میں اگر یہ ہو جاتا ہے شاید میری لیسٹ پہ شانتی کا ستاپنا ہونے کا سبابند ہے بیک ٹوئی نشاءت سب کے بیچ میں سر آپ جو بتا رہے ہیں میں سیدھے چلوں گا روس کی اور اسریل کو وارننگ اور روس پر حملے کی تیاری بہت بڑی خبر آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں ایک ایسا میزائل راہل ذرا یہاں سے زوم ان کریں گے ایک ایسا میزائل ایک ایسا میزائل جس کا امریکہ کے ائر ڈیفنس کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے ایک ایسا میزائل جس کو لے کر ہم بتا رہے ہیں آپ کو کی کی ایچ ون زیرو وان وہ کروز میزائل ہے جس کا کوئی ڈیفنس سسٹم روپ نہیں پا رہا ہے اب بڑی خبر کیا ہے فلور بریکنگ روس نے آٹھ گناہ بڑا ہے میزائلوں کا مدکسٹ بریک کریے منیشہ خبر پہلے ہی بریک کر چکے اب یہ خبر آ رہی ہے پشمی ڈیزائن کے آدار پر کی ایچ ون زیرو ون بنائے گا ہے پچاس ویدیشی پارٹس کی بندت سے ونی روسی مزائل ہے کی ایچ ون زیرو ون سے ہی کیو پر کیا گیا بڑا اٹاک روسی ادھکاریوں کے حوالے سے امریکی اکبار کا دعویٰ بڑی خبر راہل بریکنگ اور شوٹ دکھائیے کی ایچ ون زیرو ون یہ ایسا خطرناک مزائل ہے جس کا کوئی کوئی جواب نہیں ہے کی ایچ ون زیرو ون اس کے شوٹ بھی دکھائیے مزائل اٹاک کے راہل یہ کی ایچ ون زیرو ون مزائل ہے جس سے ابھی کچھ ہی دن پہلے کیو پر اٹاک کیا گیا تھا اگزاکٹلی راہو یہ دونوں شوٹ کو مکس کر کے بگل میں چلائیے گا پیچھے کلین وال پر آئیے زرہ زرہ سیدھ آئیے اس کے کی گرافکس بار روسی مزائل سے پشم میں پشمے روسی مزائل میں پشم کے پارٹس یہ اس وقت کی بڑی کبار روسی مزائل میں پشم کے پارٹس روس کی کی ایچ ون زیرو ون مزائلوں میں ملے ویسٹن پارٹس بڑی خبر یہ ہے کہ روس اپنے مزائلوں کا پروڈکشن بڑھا رہا ہے اور اس کو اس میں پشمی دیشوں کی مدد مل رہی ہے کی ایچ ون زیرو ون میں پچاس ترے کی ویدیشی پارٹس کا استعمال ہو رہا ہے چین ملیشیا تائیوان تھائیلینڈ سے ملے پارٹس دوہزار بھائیس سے کی ایچ ون زیرو ون کا پروڈکشن میں آٹھ گناہ تیزی ہے دوہزار تیز میں بنائی گئی چار سو اکیس کے ایچ ون زیرو ون مزائل ہیں اس کو دکھانا چاہیے تھا ان ٹرمز آف نمبرز لیکن سیدھ آئیے فانانچل ٹائمز کے حوالے سے ایک خبر ہے راول اس خبر کی بریکنگ رکھے گا منیش کے پاس ہم سیدھے چلیں گے وائی یہاں پر منیش یہ بہت بڑی خبر ہے آپ تو ان کی فیکٹریز میں بھی گئے دیکھیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ آج کی تاریخ میں روس کے پاس جو کنجل مسائل ہے اسکندر ایم مسائل ہے اور کہ ایچ ون زیرو ون مسائل ہے یہ سب ان کے وہ مسائل ہے خاص کر کے کنجل مسائل کی تو آج کی تاریخ میں کوئی توڑ ہی نہیں ہے پیٹریٹ ایر ڈیفنس سسٹم جیسے ایر ڈیفنس سسٹم بھی اس کو نہیں روک پا رہے ہیں اور انہی مسائل کے جریعے اس وقت جو پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ روس اب بہت آیت ماترہ میں اس کا استعمال کر رہا ہے حالانکہ اب جو نیٹو سامیلن میں چرچہ ہوئی تھی وہ یہی ہوئی تھی کہ اس میں سے بہت سارے جو پارٹس ہیں وہ چین سے مانگائے جا رہے ہیں ڈویل یوز کے نام پر لیکن میں ابھی بھی آپ کو کہوں کہ میں نے جتنا سمجھا رسین فیکٹریز کو اوی ایم ہونے کے ناتے ان کے مور دن نائنٹی پرسنٹ پارٹس ان کے اپنے ہوتے ہیں اس لئے ان کو کسی اور پر ڈیپنڈنٹ رہنے کی جرورت نہیں پڑتی اور سید یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری S400 کی بیٹریز نہیں آ پا رہی ہیں Am I right Manish دیکھیں S400 کی پانچ بیٹری کا ڈیل ہوا تھا تین بیٹری پہنچ چکی ہے دو بیٹری 2026 تک پہنچنی ہے تو اس پر وہ ڈیل چل دیا اگر ویسے دیکھا جائے تو ایک دیش جو یدھ میں سامیل ہے اس کے باپ جود اس نے بھارت کے ساتھ دوستی کا لیاج کرتے ہوئے ان تین بیٹریز کو ڈیلیور کیا ہے آپ بہت فائن روپ پر وارک کر رہے ہیں لیکن 2023 کی ڈیلیوری 2026 تک ہو چکی ہے یہ چندہ جنہ خبر ہے